موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر وجہ کیا ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پروگرام میں بات ہوگی پی ایس ایل میں سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے کل ایک انٹرویو میں نجم سیٹی صاحب نے پھر یہ دور آیا کہ سپورٹ فکسنگ ہونے سے پہلے ہمیں تمام چیزوں کا پتہ تھا ہمیں بکیز سے ملاقات کا پتہ تھا ہمارے پاس تمام شوائد موجود تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام شوائد موجود تھے تو سپورٹ فکسنگ ہونے کیوں دی گئی اور اس سے پہلے پریس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے پرامہ کیس کے حوالے سے آج دو ہفتے بعد کاروائی کا آغاز ہوا جسٹس شیخ عظمت صاحب جو ہے وہ سہتیاب ہو گئے آج بینچ پر موجود تھے اور دو ہفتے بعد آج جو ہے پرامہ کیس کی یہ سماعت ہوئی جس میں سلمان اکن براجہ نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا ہے حسین اور حسن نواز کے وکیل ہیں دو تین اہم اشوز پر آج بات ہوئی باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں بینیفیشل اونرشپ کا حوالے سے آج بات ہوئی ہے ججز نے یہ سوال کیا ہے کہ آفشور کمپنیز کے بینیفیشل اونر اگر حسین نواز ہیں تو اس کے ثبوت کہاں پر ہیں جسٹس شیخ عظمت صاحب نے کہا ہے کہ حسین نواز کے بینیفیشل مالک ہونے کے دستاویزات دکھائیں پہلے دن سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دستاویزات کہاں ہیں جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب نے اس پر کہا کہ یہ جواب کیس بتائے گا کہ کیس کہاں پہ جا رہا ہے کیس بنا دے گ گا یا تو یا کیس کو بگاڑ دے گا شریف خاندان کے جو بزنس کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے اس پر بھی آج سلمان عکمر راجز صاحب نے اپنے دلائل دیا انہوں نے کہا کہ انیس سو نیناوے میں جو ملٹری کو ہوا تھا اس کی وجہ سے جو تمام ریکارڈ تھا شریف فیملی کے بزنس کا وہ قبضے میں لے لیا گیا تھا پچھلے پینتالیس سال کا مکمل ریکارڈ دینا یہ ناممکن سی بات ہے سلمان عکمر راجز صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے نہ ہی کوئی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اگر میرا موقع ملزم ہے تو الزام ثابت کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہوگی سلمان عکمر راجز صاحب نے اس حوالے سے عدالت کو یہ بھی کہا کہ عدالت نے کبھی خود برائے راست فوجداری تحقیقات نہیں کی ہے آرٹیکل دس کے مطابق ہر شخص کو شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے جو بیرے سرٹیفیکٹ کا معاملہ ہے جس پہ حسین نواز نے کہا ہے کہ دو ازا چھے میں بیرے سرٹیفیکٹ مجھے ملے اس پر بھی آج عدال عدالت میں بحث ہوئی افضل صاحب کا کہنا تھا کہ حسین نواز کو بے سرٹیفیکٹ ملے یا ان کو جائداد ملی سلمان عکمر راجز صاحب نے جس کے جواب میں کہا کہ حسین نواز کو سرٹیفیکٹ منتقل کیے گئے تھے جس پر جج نے سوال کیا کہ کیا سرٹیفیکٹ مطالقہ قوانین کے مطابق دیے گئے تھے کیا وہ ریجسٹر تھے تو انہوں نے بتایا سلمان عکمر راجز صاحب نے کہ دو ازا چھے میں ریجسٹریشن سے مطالق کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا حسین نواز اس کو ملنے والے سرٹیفیکٹ جولائی دو ازا چھے میں ملے تھے اور آف شور کمپنیز کے شیئرز منروہ کے نام دوبارہ جو ہے وہ جاری کیے گئے دو ازا چھے کے بعد جس پر شیخ عظمت صاحب نے یہ کہا کہ ادھر ادھر چھلانگے نہ لگائیں پہلے دن سے اس پر بات ہو رہی ہے اور اپنے موقع سے کہے کہ منروہ کے ڈاکیمنٹس ہمیں دیں جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقع سے منروہ کے ڈاکیمنٹس مانگوں گا گا گیارہ اعتراضات بھی آج کی ہیں سلمان اکم راجت صاحب نے اور وہ اعتراضات وہی ہیں جو کہ اکثر ہم ہیرنگ میں سن رہے ہیں پی ایم ایل این کی شریف فیملی کے جو وکلہ ہیں ان کی جانب سے جن میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اس عدالت یہ عدالت ٹرائل کیسے کر سکتی ہے کیا عدالت تحقیقات طلب معاملے کی تفتیش کرنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں اس طرح کے گیارہ اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں یہ تو معاملہ تھا عدالت کے اندر عدالت کے باہر عمر ملنے ہوتے ہیں وہ تو کئی نہ کئی سے آ جاتے ہیں لیکن جو ڈاکیمنٹس باہر سے آنے ہوتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے جدر جدر پاکستان کے اندر مینیو فیکچر ہو سکتی ہے وہ تو دستاویزات پہنچ جاتے ہیں جو در باہر کے کاغذ ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں نواز شریف کے وکیل نے سارا کچھ ڈال دیا مریم شریف کے اوپر ان کے وکیل نے ڈال دیا سارا حسین شریف کے اوپر یہ اب یہ گول یہ وہ سلیم اولا کلیب اولا چل رہا ہے کتری نے حسین نواز کے لیے تین فلیٹ لے کے دیئے سٹوڈنٹ کے لیے ایک کافی نہیں تھا دو بھائیوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے چار فلیٹ لیے عمران خان صاحب کے بعد تلال چودیس صاحب نے بھی بات کی پنامہ کیس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا سنیدارہ کرکٹ میں تو جو بھی میچ کئی دفعہ آپ بال ٹیمپرنگ سے جیت جاتے تھے اب آپ پنامہ کا کیس بھی جھوٹ کی ٹیمپرنگ کر کے جیتنا چاہتے ہیں اور خان صاحب احمقوں کی جنت میں نہ رہے وشفل ڈسیئن یا پاپولر ڈسیئن یہاں سے نہیں آئے گا یہاں سے ڈسیئن آئے گا قانون اور آئین کے مطابق اور خان صاحب آپ کے جھوٹ سے لوگ بیزار ہیں اور جج بیمار ہوتے جا رہے ہیں بنامہ کیس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں فواد چودری صاحب آپ ترجمان ہیں پاکستان طریق انصاف کے فواد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے مفتا اسمائل صاحب پی ایم ایل این کے رہنما اور بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمن بہت بہت شکریہ مفتا اسمائل صاحب آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا مفتا اسمائل صاحب آج بھی گھوم پھر کے سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر بینیفیشل اونر حسین نواز صاحب ہیں تو اس کے دستاویزات لا کے دکھا دیں بات ختم ہو جائے گی تو سارا معاملہ انہی دستاویزات پہ ہے جو کے اونرشپ کے انڈر ہے حسین نواز کے تو وہ کیوں نہیں لا کے دیتے اور معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا شکریہ دیکھیں مین کیس جو ہے وہ تو حسین نواز شریف کے اوپر نہیں ہے وہ تو نون ٹیکس ریزیڈنٹ پاکستان کا ہے پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اگر حسین نواز شریف بینیفیشل اونر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو کوئی ڈیکلریشن کے ضرورت نہیں ہے اس کا پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں لاغوں ہوتا تو وہ بینیفیشل ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو مین کیس وہ نہیں ہے مین کیس جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا تھے خان صاحب نے کہ انہوں نے کوئی رشوتیں لی ہیں کوئی کیک بیکس لی ہیں پھر اس کو منی لانڈرنگ کری ہے ٹیکس ایویجن کرائے اور پیسے باہر بیجیں ہم اتنے دنوں سے استعداد کر رہے ہیں اور آج سلمان راجہ صاحب نے بھی یہ ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کدھر ثبوت ہے ہمارے خلاف ہمارے موقع کے خلاف ہمارے اندے کے خلاف کہ کیا ثبوت ہیں میاں نوازل کے خلاف وہ پیش تو کریں یہ کہنا ہے کہ آپ پروف کریں کہ آپ گلٹی نہیں ہیں یہ تو ایمپوسیبل ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پروف کریں کہ آپ نے پرسر سگریٹ نہیں پیتے تو کس طرح آپ پروف کر سکتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے مفتا اسماعی صاحب یہ آرگیومنٹ ہے آپ کا کیس ہسین نواز کے خلاف نہیں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا ہسین نواز تو نون ریزنٹ پاکستانی ہے اگر یہ آرگیومنٹ تھا تو پھر اتنے سارے دستاویزات دینے کی ضرورت کیا تھی سلمان اکمراجہ پچھلے پانچ ہیرنگ سے جو ہیں آکے دلائل دے رہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نون ریزنٹ پاکستانی ہے ہمارا اس کیس سے ہم کوئی لینا دے رہا ہی نہیں ہے بات ختم جی جی بلکل آپ کے بعد درستہ دیکھیں ہم نہیں بھاگ رہے دھور منٹینیبلیٹی سے ہم یا نواز شریف نے کہا ہے کہ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ تین پشتوں کا ہم حساب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سپورٹ کو سیٹسفائی کر دیں گا اور اس کے بعد جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کو میں انٹسپیٹ نہیں کر رہا ہوں جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ ہم تین پشتوں کا حساب دے رہے ہیں ہم نے منٹینیبلیٹی چیلنج نہیں کری ہے ہم نے جا کے یہ نہیں بولا کہ ای سی پی جو ہے وہ ہماری پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی یہ خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے جا کے جو ہے وہ سٹینڈنگ چیلنج کرنا شروع کر دی انہوں نے اگر جا کے منٹینیبلیٹی چیلنج کر دی انہوں نے جو اپنی بیگم صاحبہ کے نام پہ گھر لیا تھا بے نامی گھر لیا تھا آپ کہہ رہے کہ ہم نے منٹینیبلیٹی کو چیلنج نہیں کیا ذرا مجھے یہ فماہ چودیس صاحب کی طرف آنے دے ہم نے تو کہا کہ یارہ اعتراضات جو سلمان اکم راجہ صاحب کے ہیں میں ذرا پوچھتا ہوں سے انہوں نے کہا کسی فرد یا افراد کو ٹرائل کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی کیا یہ عدالت نیب آرڈرنس 99 کے تحت کرپشن کا ٹرائل کر سکتی ہے فلانا فلانا یارہ اعتراضاتیں تو یہ منٹینیبلیٹی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں دیکھو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال پنامہ جانے ہے بلکہ پورا ملک حال پنامہ جانے ہے جانے نہ جانے مفتہ نہ جانے ملک تو سارا جانے ہے یہ مفتہ اسماعیل صاحب وغیرہ ایسے رات کو بیٹھتے ہیں نا جب اپنے میاں صاحب کے ساتھ جنر کرنے کے اوپر سارے ملکے جو ہیں نا وہ اکرم شیخ کو گالیاں نکالتے ہیں جس نے کتری خات نکالا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا تھا بیڑا غرق کر دیا اب حسین نواز سارے کام جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ یہ مریم کو کیا انٹرویو دینے کی مریم کہتی ہے حسین نواز اب دیکھیں ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس یہ ہے حسین نواز کے انٹرویوز جو انہوں نے دیئے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر مریم نواز بی بی کا انٹرویو حسن نواز صاحب کا انٹرویو یہ ایویڈنس ہے جو تمام کے تمام اپنی ایویڈنس اپنے ہی خلاف جو ہے وہ بن گئی ہوئی ہے الفاظ جو انہوں نے بتایا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تین وکیل رکھے ہوئے ہیں باہر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو امام خود کو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے پیش کر دیا سلمان اکرم راجہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے آپ تو نہ یہ کیس سنیں سب اپنے اپنا راگ الاب رہے ہیں پورے ملک کو پتا ہے کیا ہوا ہے پورا ملک جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے مفتا اسماعیل کو کہیں چھوڑی فہاد چھوڑی فہاد چھوڑی فہاد میں کیمرے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں مجھے یقین ہے انشاءاللہ میاں صاحب سرفرو ہوں گے نمبر ایک مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی کیک بیک منی لانڈرنگ اس میں کوئی چیز انوال نہیں ہے اور نمبر تین جو سب سے زیادہ ضروری بات آت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چلو میں تو میں تو مسلم لیگر ہوں میں تو مسلم لیگر ہوں میاں صاحب کا فہن ہوں مجھے چھوڑ دیں کہ چاہے وہ کشمیر میں الیکشن ہو یا جہلوب میں الیکشن ہو یا کہیں اور الیکشن ہو پاکستان کے اندر ہر زکرہ میاں صاحب ہے مائندہ جیت رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام بھی جو ہے اور چوزی صاحب چلو میں الیکشن با الیکشن پہ دنہا جائے اس کا تو سکھ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے چوزی صاحب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جیلوم کا الیکشن کمپیرٹیو ہوا ہے ورنہ تو کمپیرٹیو بھی نہیں ہوتا اور ہم آرام سے واک آور جیتتے تو ہم تو ہر جگہ الیکشن جیزا میں آتا ہوں مفتہ سمائی صاحب آپ کی طرف ایک سیکنڈ الیکشن تک نہ لے کے جائیں let's stick to پنامہ کیس فواج عوضی صاحب جج نے آج تمام فریق کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سچ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا مکمل سچ یہ معاملہ ملشتہ جا رہا ہے ہم سمیٹے کیسے اس اس اسیشو کو ایسے فرینکلی جیج صاحب جب یہ بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی یہ پروپٹیز ہیں وہ پروپٹیز کہہ رہا ہے میری ہیں اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ہم کیا بتائیں کہ یہ سوٹ آپ نے پہنا ہے تو آپ ہی بتائیں گے آپ نے جب کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت دے ویڈیو ایویڈنس جو ہے اس میں تضادہ دیں منی لانڈرنگ تو ثابت نہیں ہوتی کس میں چاہے نواز شریف کے بیان میں آپ کہیں تضادہ دیں چاہے حسین نواز کے بیان میں تضادہ دیں اس سے منی لانڈرنگ تو ثابت نہیں ہوتی ایک لمحے کے لئے آپ ذرا کیس سمجھیں دو منی ٹریلز ہیں ایک منی ٹریل ہے جو کتری کی اور ایک منی ٹریل ہے اساقڈار کی آپ کتری کی بلیو کریں گے تو اساقڈار کی ڈینائل ہو جاتی ہے ورنہ اساقڈار کی ڈینائل آج اس پہ کہا ہے نا سلمان اکرمی راہید اچھا با آپ نے یاد دلائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایک ذاتی حیثیت میں انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت سسپینڈڈ تھے کوئی عوضہ نہیں تھا ایک طرف سلمان اکرم راہید صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو آٹھ ملین ڈالر پے کیے تھے انہوں نے وہ تلتوفیق بینک کو وہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیے تھے اب دیکھیں مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر پرپرٹی سے تعلق نہیں تھا نائنٹی نائن میں آپ کی پرپرٹیز نہیں ہیں آپ ان کے لئے آٹھ ملین ڈالر کیوں دے رہے ہیں آپ ان کو چھڑا کیوں رہے ہیں بینک سے اگر آپ کی پرپرٹیز نہیں ہیں چارج آپ نے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے اب تو اپن ان شٹ کیس ہے اب تو جو ہے یہ اپنا عزت بچانے والی بات ہے یہ جو انٹرویو میں تضاد کی بات ہے آپ نے بھی کہا کہ آپ کو یقین ہے مفتر صاحب کے باعزت بری ہو جائیں گے اس کیس سے شریف فیملی یہ جو کتری منی ٹریل ہے ایم شور آپ بھی اون کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ سچ ہے حقیقت میں مبنی ہے یہ کتری جو لیٹر ہے دیکھئے کتری لیٹر جو ہے اگر اس میں حقیقت نہیں ہے سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ اس میں اقتضاد ہیں اس میں غلطیاں ہیں تو پھر کیا کباز ہے کہ جناب نائم بخاری صاحب جو ہے وہ کورٹ میں جا کے نہیں بتا لیتے کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دو ازار چھے میں ڈاکیومنٹ دیئے ہیں حسین نواز شریف کو یہ بات غلط ہے یہ کیوں نہیں بتا لیتے کہ دو ازار چار میں یا دو ازار دو میں یا ننیس سو ننانوے میں حسین کے اپارٹمنٹس تھے یہ تو بتانا بڑا آسان ہو جاتا لندن سے جا کے ریکارڈ لے آتے یہ کیا ہم ان کو تو لگا ہے نا لندن کے ریسٹریشن سے جا کے ریکارڈ لے آنا ہے تو پھر تو پھر لا کے دے دیجئے وہ نہیں لا کے دیئے وہ لا کے نہیں دیئے ہم نے آپ کو دیا ایک انٹریو کی کیس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب میری گزارے سن لیجے میری گزارے سن لیجے میری گزارے سن لیجے اتنی سی ہم نے آپ کو ایک ٹرس دید دے دی حسین نواز شریف اور مریم نواز شریف وی بی کے درمیان کہ وہ ایک ٹرس دید ہے وہ بھی ایک نوٹری پبلک نے لندن کے اندر وہ دو ازار چار دو ازار پانچ دو دار چھے کبھی کے اندر اس نے ریجسٹر کر رکھی ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آٹھ سال پہلے ایسے ہم نے کوئی کنسپیریسی رکھی ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ ٹرس دید بنائی تھی لیکن اصل میں میری بات سنے فواد صاحب یہ ویڈیو بڑی اپورٹنٹ ہے دکھانا کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کتری جو شزاب اس نے تمام پیمنٹس کی ہیں چاہے وہ سعودی عرب کی سٹیل مل کے حوالے سے ہو چاہے وہ فلیٹس کی سٹیلمنٹ کے حوالے سے اور باقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلیٹس کی سٹیلمنٹ کتری نے کی تھی اس انویسمنٹ کے ذریعے جو کہ پہلے شریف فیملی نے کتری کے پاس کی تھی لیکن حسین نواز نے پنامہ کے آنے کے بعد چار اپریل کو جو انٹرویو دیا تھا چینل نائنٹی ٹو آسما شیرازی صاحبہ کو ذرا اس میں سنیے کہ حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں کہ فلیٹس خریدے کیسے تھے جی یہ بات جو ہے میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو بھی بتائی دیتا ہوں کہ دو ہزار چھے میں دو ہزار پانچ میں بلکہ میں نے ایک فیکٹی اس کو بیچا تھا ساودی ارابیم میں اور جو آمدنی ہوئی تھی اس سے یہ پروپرٹی جو ہے اس سے خریدی گئی اور دو ہزار ساتھ میں جہاں ان پروپرٹی اس کے اوپر کرزہ اٹھایا گیا اور وہ کرزہ جو ہے ہم نے واپس اپنے بزنس میں آیا یہ جہاں اپنا اس کی جو ہے ساری سورس ہے اس کی اب بنیادی طور پر جو نا اس کے لئے طور پچھ نہیں اور اگر جو ہے وویلہ جو نا اس پہ کرنا چاہے تو کرنے میرے پاس اور کہنے کو کیا ہے حسین نواز صاحب چار اپریل کو یعنی پنامہ کا کیس آنے کے بعد مفتا صاحب یہ کہہ رہے تھے دو ہزار پانچ میں ہم نے گلف سٹیل بیچی سعودی عرب کی سٹیل مل بیچی اور اس کے بعد دو ازار چھے میں پیسہ ہم نے ٹرانسفر کر کے ان پیسوں سے ہم نے اپارٹمنٹ خریدے اب بتا دے میں حسین نواز کی اس بات کو مانو یا حسین نواز یہ کہتے ہیں کہ کتری کے پاس جو ہم نے انویسمنٹ کی تھی اس سے سیٹلمنٹ کروائی ہم نے اپارٹمنٹ کی کس بات کو میں سچ مانو حسین نواز صاحب کی مفتا کو گیا بتا بڑا آسان ہے اگر آپ ماننا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر خریدا اس کے اندر میں نے کچھ پیسے اپنی کمپنی کے ڈالے کچھ پیسے میں نے اپنے پرانے گھر بیچ کے اس کے ڈالے کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے سے وہ ڈالے اب مطلب یہ کوئی کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک چیز لیے تو میں ایک رسورس سے لے سکتا ہوں اگر حسین نے اپنی فیکٹری بیچی یہ دو ادار پانچ میں اور وہ بھی کتری کے پاس رکھوا دیا اور دو ادار چھے کے اندر کتری سے سکتری ویڈنے کے اندر لے بھی اپارٹمنٹ اس نے کیا بڑی بات ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کہیا ہو یہ آج اس کلپ کا ذکر آج عدالت میں بھی ہوا ہے جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ حسین نواز صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فیکٹری بیچ کے پیسہ آیا اس سے لنڈن اپارٹمنٹ خریدے فوات صاحب یہ ایسا ہی تھا آج کیا ہوا ہے کوٹ میں تو خیر جو ہوا ہے وہ تو سب سامنے بیسیکلی دیکھیں ججز کو بھی پتا ہے بھئی obviously common sense ہے پورے پاکستان کو جو پتا ہے وہی ججز کو بھی پتا ہے اب یہ جس طرح سے مفتاج کو لوجک بنانے پڑ رہے ہیں یا جو کچھ وہ جو آیا ہے کام وہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کیا ہوگا اب کونکلورڈ سٹیج ہے کل انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ کو دلائل مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد نائم بخاری صاحب ریپڑل بھی دیں گے بہت بہت شکریہ مفتیہ اسمائل صاحب آپ کا بھی اور کل سلمان اکرم راجہ ہم اپنے دلائل ختم کر لیں گے ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک بریک کے بعد پی ایسے سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بات کریں گے بڑی اہم یہ ویڈیو ہے جو کہ کل نجب سیٹی صاحب نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپاٹ فکسنگ ہونے سے پہلے تمام چیزوں کا ہمیں علم تھا لیکن ہم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کیا سپاٹ فکسنگ ہونے سے روکا جا سکتا تھا اگر بروقت ایکشن لے کے ان خلاڑیوں کو سزا دی جاتی اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر وجہ کیا ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پروگرام میں بات ہوگی پی ایس ایل میں سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کل ایک انٹرویو میں نجم سیٹی صاحب نے پھر یہ دور آیا کہ سپاٹ فکسنگ ہونے سے پہلے ہمیں تمام چیزوں کا پتا تھا ہمیں بکیز سے ملاقات کا پتا تھا ہمارے پاس تمام شواہد موجود تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام شواہد موجود تھے تو سپاٹ فکسنگ ہونے کیوں دی گئی اور اس سے پہلے پریس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے پرامہ کیس کے حوالے سے آج دو ہفتے بعد کاروائی کا آغاز ہوا جسٹس شیخ عظمت صاحب جو ہے وہ سہتیاب ہو گئے آج بینچ پہ موجود تھے اور دو ہفتے بعد آج جو ہے پرامہ کیس کی یہ سمات ہوئی جس میں سلمان اکنبراجہ نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا ہے حسین اور حسن نواز کے وکیل ہیں دو تین اہم اشیوز پہ آج بات ہوئی باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں بینیفیشل اونرشپ کا حوالے سے آج بات ہوئی ہے ججز نے یہ سوال کیا ہے کہ آفشور کمپنیز کے بینیفیشل اونر اگر حسین نواز ہیں تو اس کے ثبوت کہاں پر ہیں جسٹس شیخ عظمت صاحب نے کہا ہے کہ حسین نواز کے بینیفیشل مالک ہونے کے دستاویزات دکھائیں پہلے دن سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دستاویزات کہاں ہیں جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب نے اس پر کہا کہ یہ جواب کیس بتائے گا کہ کیس کہاں پہ جا رہا ہے کیس بنا دے گا یا تو یا کیس کو بگاڑ دے گا شریف خاندان کے جو بزنس کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے اس پر بھی آج سلمان اکبر نجازہ صاحب نے اپنے دلائل دیا انہوں نے کہا کہ انیس سو نیناوے میں جو ملٹری کو ہوا تھا اس کی وجہ سے جو تمام ریکارڈ تھا شریف فیملی کے بزنسز کا وہ قبضے میں لے لیا گیا تھا پچھلے پینتالیس سال کا مکمل ریکارڈ دینا یہ ناممکن سی بات ہے سلمان اکبر نجازہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے نہ ہی کوئی گواہی دینے آیا ہے کیا انکوائری کے بغیر عدالت کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اگر میرا موقع ملزم ہے تو الزام ثابت کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہوگی سلمان اکبر نجازہ صاحب نے اس حوالے سے عدالت کو یہ بھی کہا کہ عدالت نے کبھی خود برائے راست فوجداری تحقیقات نہیں کی ہے آرٹیکل دس کے مطابق ہر شخص کو شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے جو بیرے سرٹیفیکٹ کا معاملہ ہے جس پہ حسین نواز نے کہا ہے کہ دو ازا چھے میں بیرے سرٹیفیکٹ مجھے ملے اس پر بھی آج عدالت میں بحث ہوئی اس اجازہ افضل صاحب کا کہنا تھا کہ حسین نواز کو بیرے سرٹیفیکٹ ملے یا ان کو جائداد ملی سلمان اکبریاجہ صاحب نے جس کے جواب میں کہا کہ حسین نواز کو سرٹیفیکٹ منتقل کیے گئے تھے جس پر جج نے سوال کیا کہ کیا سرٹیفیکٹ مطالقہ قوانین کے مطابق دیے گئے تھے کیا وہ ریجسٹر تھے تو انہوں نے بتایا سلمان اکبریاجہ صاحب نے کہ دو ازا چھے میں ریجسٹریشن سے مطالق کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا حسین نواز کو ملنے والے سرٹیفیکٹ جولائی دو ازا چھے میں ملے تھے اور آفشور کمپنیز کے شیئرز پہلے دن سے اس پہ بات ہو رہی ہے اور اپنے موقع سے کہیں کہ منروہ کے ڈاکیمنٹس ہمیں دیں جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقع سے منروہ کے ڈاکیمنٹس مانگو گا گیارہ اعتراضات بھی آج کی ہیں سلمان اکبریاجہ صاحب نے اور وہ اعتراضات وہی ہیں جو کہ اکثر ہم ہیرنگ میں سن رہے ہیں پی ایم ایل این کی شریف فیملی کے جو وکلہ ہیں ان کی جانب سے جن میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اس عدالت یہ عدالت ٹرائل کیسے کر سکتی ہے کیا عدالت تحقیقات معاملے کی تفتیش کرنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں اس طرح کے گیارہ اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں یہ تو معاملہ تھا عدالت کے اندر عدالت کے باہر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ڈاکیمنٹس پاکستان سے ملنے ہوتے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں لیکن جو ڈاکیمنٹس باہر سے آنے ہوتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے جدر جدر پاکستان کے اندر منیوفیکچر ہو سکتی ہے وہ تو دستاویزات پہنچ جاتے ہیں جو در باہر کے کاغذ ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں نواز شریف کے وقیل نے سارا کچھ ڈال دیا مریم شریف کے اوپر ان کے وقیل نے ڈال دیا سارا حسین شریف کے اوپر یہ اب یہ گول یہ وہ سلیم اللہ کلیم اللہ چل رہا ہے کتری نے حسین نواز کے لیے تین فلیٹ لے کے دیئے سٹوڈنٹ کے لیے ایک کافی نہیں تھا دو بھائیوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے چار فلیٹ لیے عمران خان صاحب کے بعد تلال چودیش صاحب نے بھی بات کی پنامہ کیس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا سنیدارا کریکٹ میں تو جو بھی میچ کئی دفعہ آپ بال ٹیمپرنگ سے جیت جاتے تھے اب آپ پنامہ کا کیس بھی جھوٹ کی ٹیمپرنگ کر کے جیتنا چاہتے ہیں اور خان صاحب احمقوں کی جنت میں نہ رہے وشفل ڈسیئن یا پاپولر ڈسیئن یہاں سے نہیں آئے گا یہاں سے ڈسیئن آئے گا قانون اور آئین کے مطابق اور خان صاحب آپ کے جھوٹ سے لوگ بیزار ہیں اور جج بیمار ہوتے جا رہے ہیں بنامہ کیس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں فواد چودری صاحب آپ ترجمان ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے فواد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے مفتا اسمائل صاحب پی ایم ایل این کے رہنما اور بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمن بہت بہت شکریہ مفتا اسمائل صاحب شپ کے انڈر ہے حسین نواز کے تو وہ کیوں نہیں لاکے دیتے اور معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو جائے گا شکریہ دیکھیں مین کیس جو ہے وہ تو حسین نواز شریف کے اوپر نہیں ہے وہ تو نون ٹیکس ریزیڈنٹ پاکستان کا ہے پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اگر حسین نواز شریف بینیفیشل اونر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو کوئی ڈیکلریشن کے ضرورت نہیں ہے اس کا پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں لاغو ہوتا تو وہ بینیفیشل ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو مین کیس وہ نہیں ہے مین کیس جو ہے وہ مین نواز شریف کے اوپر تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگائے تھے خان صاحب نے کہ انہوں نے کوئی رشوتیں لی ہیں کوئی کیک بیکس لی ہیں پھر اس کو منی لانڈرنگ کری ہے ٹیکس ایویجن کرائے اور پیسے باہر بیجیں ہم اتنے دنوں سے استعداد کر رہے ہیں اور آج سلمان راجہ صاحب نے بھی یہ ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کدھر ثبوت ہے ہمارے خلاف ہمارے موقع کے خلاف ہمارے اندے کے خلاف کہ کیا ثبوت ہیں مین نواز شریف کے خلاف وہ پیش تو کریں یہ کہنا کہ آپ پروف کریں کہ آپ گلٹی نہیں ہیں یہ تو ایمپوسیبل ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پروف کریں کہ آپ نے پرسن سگریٹ نہیں پیتے تو کس طرح پروف کر سکتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے مفتا اسماعی صاحب یہ آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ کیس حسین نواز کے خلاف نہیں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا حسین نواز تو نون ریزنٹ پاکستانی ہے اگر یہ آرگیومنٹ تھا تو پھر اتنے سارے دستاویزات دینے کی ضرورت کیا تھی سلمان عکم راجہ پچھلے پانچ ہیرنگ سے جو ہیں آکے دلائل دے رہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نون ریزنٹ پاکستانی ہے ہمارا اس کیس سے ہم کوئی لینا دے رہا ہی نہیں ہے بات ختم جی جی بلکل آپ کے بعد درستہ دیکھیں ہم نہیں بھاگ رہے دھور مینٹینیبلیٹی سے ہم یا نواز شریف نے کہا ہے کہ میں حسین نواز شریف نے کہا چکے ہیں کہ تین پوشتوں کا ہم حساب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کو سیٹسفائی کر دیں گا اور اس کے بعد جو بھی کورٹ کا فیصل آئے گا اس کو میں انٹسپیٹ نہیں کر رہا ہوں جو کورٹ کا فیصل آئے گا میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ ہم تین پوشتوں کا حساب دے رہے ہیں ہم نے مینٹینیبلیٹی چیلنج نہیں کری ہے ہم نے جا کے یہ نہیں بولا کہ ای سی پی جو ہے وہ ہماری پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی یہ خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے جا کے جو ہے وہ سٹینڈنگ چیلنج کرنا شروع کر دی انہوں نے اگر جا کے مینٹینیبلیٹی چیلنج کر دی انہوں نے جو اپنی بیگم صاحبہ کے نام پہ گھر لیا تھا بے نامی گھر لیا تھا آپ کہہ رہے کہ ہم نے مینٹینیبلیٹی کو چیلنج نہیں کیا مجھے یہ فمان چودیس صاحب کی طرف آنے دیں ہم نے تو کہا 11 اعتراضات جو سلمان اکم راجہ صاحب کے ہیں میں میں پوچھ رہا تھا ان سے انہوں نے کہا کسی فرد یا افراد کو ٹرائل کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی کیا یہ عدالت نیب آرڈننس 99 کے تحت کرپشن کا ٹرائل کر سکتی ہے فلانا فلانا 11 اعتراضاتیں تو یہ مینٹینیبلیٹی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں دیکھو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال پر نامہ جانے ہے بلکہ پورا ملک حال پر نامہ جانے ہے جانے نہ جانے مفتہ نہ جانے ملک تو سارا جانے ہے یہ مفتہ اسماحیل صاحب وغیرہ بیسے رات کو بیٹھتے ہیں نا جب اپنے میاں صاحب کے ساتھ دنر کرنے کے اوپر سارے ملکے جو ہے نا وہ اکرم شیخ کو گھنیا نکالتے ہیں جس نے کتری خات نکالا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا تھا بیڑا غرق کر دیا اب حسین نواز سارے کام جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ یہ مریم کو کیا ضرورتی اس انٹرویو دینے کی مریم کہتی ہے حسین نواز اب دیکھیں ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس یہ ہے حسین نواز کے انٹرویوز جو انہوں نے دیئے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر مریم نواز بی بی کا انٹرویو حسین نواز صاحب کا انٹرویو یہ ایویڈنس ہے جو تمام کے تمام اپنی ایویڈنس اپنے ہی خلاف جو ہے وہ بن گئی ہوئی ہے الفاظ جو انہوں نے بتایا وہ ساری ایویڈنس اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے تین وکیل رکھے ہوئے ہیں باہر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو امام جو ہے وہ خود کو کاؤنٹیبیلٹی کے لیے پیش کر دیا سلمان اکرم راجہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے آپ تو نہ یہ کیس ہونے سب اپنے اپنا راگ الاب رہے ہیں پورے ملک کو پتا ہے کیا ہوا ہے پورا ملک جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے یہ تو آپ کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک کو پتا ہے کہ ہم بے قصور ہیں اچھا آپ اپنے دیل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں میں جس منزب پہ بیٹھا ہوں میں یہ بتا ہوں مفتا اسماہیل کو کہیں کیمری کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دے کیارے کیمرا کہہ کہہ رہا ہوں انیارے دیکھیں ناہیں دیکھیں انیارے دیکھیں چودری فہاد میں کامرے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں مجھے یقین ہے انشاءاللہ میاں صاحب جو ہے وہ سرفرو ہوں گے نمبر ایک مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی کیک بیک منی لانٹرنگ اس میں کوئی چیز انوال نہیں ہے اور نمبر تین جو سب سے زیادہ ضروری وعدہ آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چلو میں تو میں تو مسلم لیگر ہوں میں تو مسلم لیگر ہوں میاں صاحب کا فین مجھے چھوڑ دیں کہ چاہے وہ کشمیر میں الیکشن ہوں یا جہلوب میں الیکشن ہوں یا کئی اور الیکشن ہوں پاکستان کے اندر ہر زکار اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام بھی جو ہے پاکستان کے عوام اور چودی صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جہلوب کا الیکشن کمپیرٹیو ہوا ہے ورنہ تو کمپیرٹیو بھی نہیں ہوتا اور ہم آرام سے واک آور جیتتے تو ہم تو ہر جگہ الیکشن جیتے ہیں میں آتا ہوں مرطا اسمائی صاحب آپ کی طرف ایک سیکنڈ الیکشن تک نہ لے کے جائیں let's stick to panama case فواج عوضی صاحب جج نے آج تمام فریق کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سچ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا مکمل سچ یہ معاملہ علشتہ جا رہا ہے ہم سمیٹے کیسے اس اسیشو کو ایسے فرینکلی یہ جیت صاحب جو ہے جب یہ بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی یہ پروپٹیز ہیں وہ پروپٹیز کہہ رہا ہے میری ہیں اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ہم کیا بتائیں کہ یہ جو ہے وہ یہ سوٹ آپ نے پہنا ہے تو آپ ہی بتائیں گے نہیں آپ نے جب کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت دیں نہیں ویڈیو ایویڈنس جو ہے اس میں تضادہ دیں منی لانڈرنگ صاحبت نہیں ہوتی نا چاہے نواز شریف کے بیان میں آپ کہیں تضادہ ہے چاہے حسین نواز کے بیان میں تضادہ ہے اس سے منی لانڈرنگ تو ثابت نہیں ہوتی نا میں آپ کو پھر ایک لمحے کے لیے آپ ذرا کیس سمجھیں دو منی ٹریلز ہیں ایک منی ٹریل ہے جو قطری کی اور ایک منی ٹریل ہے عساق دار کی آپ کتری کی بلیو کریں گے تو عساق دار کی ڈینائل ہو جاتی ہے ورنہ عساق دار کی دینائل آج اس پر کہا ہے نا سلمان اکرم رائیدہ صاحب نے اچھا با آپ نے یاد دلائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایک ذاتی حیثیت میں انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت سسپنڈڈ تھے کوئی عوضہ نہیں تھا ایک طرف سلمان اکرم رائیدہ صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو آٹھ ملین ڈالر پے کیے تھے انہوں نے وہ تلتوفیق بینک کو وہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیے تھے اب دیکھیں مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر پروپرٹی سے تعلق نہیں تھا نائنٹی نائن میں آپ کی پروپرٹیز نہیں ہیں آپ ان کے لیے آٹھ ملین ڈالر کیوں دے رہے ہیں آپ ان کو چھڑا کیوں رہے ہیں بینک سے اگر آپ کی پروپرٹیز نہیں ہیں چارج آپ نے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے اب تو اپن ان شٹ کیس ہے اب تو جو ہے یہ اپنا عزت بچانے والی بات ہے یہ جو انٹرویو میں تضاد کی بات ہے آپ نے بھی کہا کہ آپ کو یقین ہے مفتہ صاحب کے باعزت بری ہو جائیں گے اس کیس سے شریف فیملی یہ جو کتری منی ٹریل ہے ایم شور آپ بھی اون کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ سچ ہے حقیقت میں مبنی ہے یہ کتری جو لیٹر ہے دیکھیں کتری لیٹر جو ہے اگر اس میں حقیقت نہیں ہے سمجھ لیجے سمجھ لیجے کہ اس میں تضاد ہیں اس میں بخاری صاحب جو ہے وہ کورٹ میں جا کے نہیں بتا دیتے کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دو ازار چھے میں ڈاکیومنٹ دیئے ہیں حسین نواز شریف کو یہ بات غلط ہے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ دو ازار چار میں یا دو ازار دو میں یا ننیس سو ننانوے میں حسین کے اپارٹمنٹس تھے یہ تو بتانا بڑا آسان ہو جاتا لندن سے جا کے ریکارڈ لیا تھے یہ یہ کیا ہم ان کو تو لگا ہے نا نیرسل نے چین سے جا کے ریکارڈ لگا ہی ہے تو پھر تو پھر لا کے دیں دیجے وہ نہیں لا کے دJIے وہ لا کے نہیں ہے ہم نے آپ کو دیا ایک تریفیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب میری گزاری سن لیجی میری گزاری سن لیجے میری گزاری سن لیجی اتنی سی نہیں ہم نے آپ کو ایک تریفیو دید دید حسین نواز شریف اور مریم نواز شریف وی بی کے درمیان کے وہ ایک تریفیو پملک نے لندن کے اندر وہ دو ہزار چار دو ہزار پانچ دو ہزار چھے کبھی کے اندر ریجسٹر کر رکھی ہے وہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آٹھ سال پہلے سے ہم نے کوئی کنسپیریسی رکھی ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ ٹرس جیٹ بنائی ہوئی تھی لیکن اصل میں میری بات سنیں فواد صاحب یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے دکھانا کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کتری جو شہزابس نے تمام پیمنٹس کی ہے چاہے وہ سعودی عرب کی سٹیل ملک کے حوالے سے ہو چاہے وہ فلیٹس کی سٹلمنٹ کے حوالے سے اور باقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلیٹ کی سٹلمنٹ کتری نے کی تھی اس انویسمنٹ کے ذریعے جو کہ پہلے شریف فیملی نے کتری کے پاس کی تھی لیکن حسین نواز نے پنامہ کے آنے کے بعد چار اپریل کو جو انٹرویو دیا تھا چینل نائنٹی ٹو کا آسما شیرازی صاحبہ کو ذرا اس میں سنیے کہ حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں کہ فلیٹس خریدے کیسے تھے جی یہ بات جو ہے میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو بھی بتائی دیتا ہوں کہ دو ہزار چھے میں دو ہزار پانچ میں بلکہ میں نے ایک فیکٹی جو ہے اس کو بیچا تھا ساودی ایریم میں اور جو آمدنی ہوئی تھی اس سے یہ پراپٹی جو ہے یہ اس سے خریدی گئی اور دو ہزار ساتھ میں جہاں ان پراپٹی اس کے پر کرزہ اٹھایا گیا اور وہ کرزہ جو ہے ام نے واپس اپنے بزنس میں آیا یہ جہاں اپنا اس کی جو ہے ساری سورس ہے اس کی اب بنیادی طور پر جو ہے نا اس پر کچھ نہیں ہے اور اگر جو ہے وویلہ جو نا اس پر کرنا چاہے تو کرنے میرے پاس آور کہنے کو کیا ہے حسین نواز صاحب چار اپریل کو یعنی کہ پنامہ کا کیس آنے کے بعد مفتا صاحب یہ کہہ رہے تھے دو ازار پانچ میں ہم نے گلف سٹیل بیچی سعودی عرب کی سٹیل مل بیچی اور اس کے بعد دو ازار چھے میں پیسہ ہم نے ٹرانسفر کر کے ان پیسوں سے ہم نے اپارٹمنٹ خریدے اب بتا دے میں حسین نواز کی اس بات کو مانو یا حسین نواز یہ کہتے ہیں کہ کتری کے پاس جو ہم نے انویسمنٹ کی تھی اس سے سٹیلمنٹ کروائی ہم نے اپارٹمنٹ کی کس کی کس بات کی کس بات کو میں سچ مانو حسین نواز صاحب کی مفتا کو کیا بتا ہے بڑا آسان ہے اگر آپ ماننا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے ایک گھر خریدا اس کے اندر میں نے کچھ پیسے اپنی کمپنی کے ڈالے کچھ پیسے میں نے اپنے پرانے گھر بیچ کے اس کے ڈالے کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے سے وہ ڈالے اب مطلب یہ کوئی 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 طریقہ تو نہیں ہے نا کہ اگر میں نے ایک چیز لیا تو میں ایک سورس سے لے سکتا ہوں اگر حسین نے اپنی فیکٹری بیچی ہے دو ادار پانچ میں اور وہ بھی کتری کے پاس رکھوا دیا اور دو ادار چھے کے اندر کتری سے سیکٹری ویڈنے کے لے لی اپارٹمنٹ اس نے کیا بڑی بات ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کہیا ہو یہ آج اس کلپ کا ذکر آج عدالت میں بھی ہوا ہے جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ حسین نواز صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فیکٹری بیچ کے پیسہ آیا اس سے لندن اپارٹمنٹ خریدے فوات صاحب یہ ایسا ہی تھا آج کیا ہوا ہے کوٹ میں تو خیر جو ہوا ہے وہ تو سب سامنے بیسیکلی دیکھیں ججیز کو بھی پتا ہے بھئی اوپیسٹی کومن سینس ہے نا پورے پاکستان کو جو پتا ہے وہی ججیز کو بھی پتا ہے اب یہ جس طرح سے مفتا جس کو لوجک بنانے پڑ رہے ہیں یا جو کچھ وہ جو آیا ہے کام وہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کیا ہوگا اب کونکلور سٹیج ہے کال انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ کو دلائل مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد نائم بخاری صاحب ریپڈل بھی دیں گے بہت بہت شکریہ مفتیہ اسمائل صاحب آپ کا بھی اور کل سلمان اکرم راجہ ہم اپنے دلائل ختم کر لیں گے ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک بریک کے بعد پی ایسیل سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے بات کریں گے بڑی اہم یہ ویڈیو ہے جو اگر بروقت ایکشن لے کے ان خلاڑیوں کو سزا دی جاتی اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے پاکستان میں ایک اور دہشتگردی کا واقعہ آج پشاور میں ایک سوسائیڈ بومبر نے موٹر سائیکل اپنی ٹکرائی ججز کی وین کے ساتھ جس میں ایک شخص جہاں بھاک ہوا اور چار سیویلین ججز جو ہیں اس میں زکمی ہوئے ہیں حیاتباد کی طرف یہ ہوا حادثہ اور اس حادثے کی اس دہشتگردی کے واقعے کی ذمہداری جو ہے وہ قبول کی ہے ٹی ٹی پی نے ایک نائی دہشتگردی کی پاکستان میں اور پچھلے چار دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھے جو ہے دہشتگردی کے واقعات ہو چکے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں بارہ فروری کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سما کے اسسسٹنٹ کیمروین کو شہید کیا گیا بارہ فروری کو ہی جنوبی وزیرستان میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں تین اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تیرہ فروری کو لاہور کے چیرنگ کروس پر بلاسٹ ہوا جس میں اس وقت تیرہ افراد شہید ہوئے تھے اور سو سے زیادہ زخمی تھے لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق سولہ افراد اس بلاسٹ کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں اور یہ بھی سوسائٹ بلاسٹ ہوا تیرہ فروری کو ہی رات کو کوئٹا میں بھی بلاسٹ ہوا اور اس میں بھی ایک پولس اہلکار شہید ہوئے اور چھے افراد زخمی ہوئے آج پشاور میں اٹیک ہوا ہے اور اس کے علاوہ محبت ایجنسی میں بھی آج سوسائٹ اٹیک ہوئے جس میں پانچ افراد شہید ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ منظم طریقے سے ایک اورگنائز طریقے سے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے اللہ ستا کی میٹنگ آلموسٹ ڈیلی بیسز پر ہو رہی ہیں آج بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے میٹنگ کنڈک کی میٹنگ چیئر کی اور اس میں اس عظم کو دور آیا ہے کہ دہشتگردوں کو سر اٹھانے نہیں دیں گے جو ہمارے اس میں گینز ہیں اس دہشتگردی کی جنگ میں ان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے ایک ایمپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ آج فورن آفس نے جو ڈیپیوٹی ہیڈ آف مشن ہے افغانستان کے ان کو کال کیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سینکچوریز ہیں جماعت الہرار کی اور وہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان پر تو یہ احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اس جنگ میں اس پر ہم بات کریں گے اس ساتھ موجود ہے ڈیفنس آنلسٹ لیٹرین جنرل ریٹائیٹ ایمدن شویب صاحب بہت بہت شکریہ شویب صاحب وقت دینے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے بار بار یہ سنا ہے اور ٹھیک سنا ہے کہ دہشتگردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے ہم آداد و شمار دیکھیں تو جو حملے ہو رہے تھے ان میں کمی آئی ہے جو امبات ہو رہی تھی ان میں کمی آئی ہے لیکن اب آئیس تا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا کیا وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک بینونی عوامل اور ایک اندرونی اندرونی تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے جیسے یہ حالات تھوڑے نارمل ہوتے نظر آئے تو ہمارا فوکس ہٹ گیا حکومت نے نیشنل ایکشن پلانت کو تو بلکل یوں لگتا ہے جیسے بھلا دیا کیونکہ اس کی کوئی بات چیز نہیں برنہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر پرائم نیسٹر ہر دو تین مہینے کے بعد ایک کانفرنس کر کے اس کی پروگرس لیتے ہیں اور پھر جو نشاندہ ہی ہوتی ہے ان امور کی جن کے اوپر عمل نہیں ہو سکا یا کوئی کمزور ہی ہیں آپ کی امپلیمنٹیشن میں تو آپ کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی جائے لیکن وہ کبھی ہوئی نہیں وہ ختم ہو گیا کس ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کی اہمیت بھی نہیں رہی جیسے ملٹری کورٹس کا ہے ہماری عدالتوں کے اندر جو ہم نے ریفارمز کرنی تھی فارٹا کی ریفارمز ہیں وہ یعنی یہ لنک چیزیں ہیں پھر جو جو کریمنل ایکٹیوٹیز اور ٹیرزم کا لنک اور لنک اس کا پھر پیسے کے ساتھ کرپشن کے ساتھ ٹیرر فانانسی جو ہے ٹیرر فانانسی وہ اس پہ تو ذکر ہی نہیں ہے ابھی سٹیٹ بینک کہتا ہے ہم نے کوئی بنایا ہے سافٹ ویر وغیرہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس ساتھ اکیفیکٹیو ہے کراچی میں رینجرز سے پاورز لے لی ہیں وہ بھی بالکل وہاں پہ جمڈلہ پہلے ایکٹیوٹی اور کئی گروہ ہیں وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی اب اس طرح نہیں کیونکہ رینجرز کا دوسرے ٹینئور جو ملہ تین مہینے کا اس میں بھی ان کو نبی دن والا وہ قصہ کوئی نہیں ہے وہ ریڈ کریں پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتیں جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کے کوئی ٹرائل نہیں ہے کہیں نہیں کسی نے پچاس اس کا اطراف کیا کہ جی میں نے ٹارگٹ کننگ کی کسی نے بیس کا کیا کسی نے سو کا یہاں تک کہ ایک سو قتل کا اطراف ازیر بلوچ کا وہ بھی پتہ نہیں کہہ رہے سو آپ نہ سزائیں دے رہے ہیں نہ ان کو ریفارمز کر رہے ہیں ملٹری کوٹس کے دوران جو دو سال کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے اپنے جوڈیٹری سسٹم کو بہتر کرنا تھا تاکہ دیکھیں ساتھ جنوری کو ایکسپائر ہوا وہ آپ کو دو سال پہلے پتا تھی یہ تاریخ کہ یہ فلان وقت میں آپ یہ کرتے اچھا دوسرا جو بیرونی عوامل ہیں اس میں جو رشیہ کی انٹری ہوئی ہے جس میں رشیہ نے افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کا کہا کہ یہ وہ چونکہ موجود ہے اور ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان طالبان کو سپورٹ کرنا ہے ان کو اتھیار دینے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ پاکستانی طالبان تھے ان کو انڈیا نے رو نے ان کو علیدہ کرا کے مختلف گروہ اور ایک آئی ایس آئی ایس کریئٹ کی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کے خلاف دو محاصر کھولے جائیں ایک طرف آئی ایس آئی ایس لڑے ان کے خلاف کیونکہ ٹی ٹی پی ویسے نہیں لڑتی ٹی ٹی پی مولا عمر کو اپنا امیر مانتی تھی اور ان کے ساتھ ان کے ایسے مراسم تھے کہ وہ ٹی ٹی پی ان کے اگازت افغان طالبان امیر مانتی تھی ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی تو مولا فضل اللہ وہ افغان طالبان کے خلاف نہیں لڑتے تھے چنانچہ ان سے گروہ الیدہ کیے گئے جن کو آئی ایس آئی ایس کا نام دیا گیا اور افغان طالبان کے خلاف آئی ایس آئی ایس بھی لڑے اور افغان افواج بھی لڑے اب جب روس نے آئی ایس آئی ایس کے خلاف مدد کا کہا تو یہ آئی ایس آئی ایس کو واپس اب ٹی ٹی پی میں لے گئے ہیں اب یہ سارے گروہ دوبارہ کٹھے کیے جا رہے ہیں ایک طرف رشیہ کو کہا جائے گا کہ اس کا کوئی وجود نہیں رہا افغان طالبان کی مدد نہ کریں یہ ایکسٹرنل تھریٹ بھی ہوں گے انٹرنل تھریٹ بھی ہوں گے لیکن ہم نے کیسے نمٹنا ہے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جو عوام ہے ان کی جانوں کو تحفظ میں ادھر آ رہا ہوں اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان جو پاکستان تی تھی یہ کمزور ہو گئی تھی جب دھڑے باہر چلے گئے تھے اب یہ دوبارہ منظم ہو گئی اس میں سارے دھڑے واپس آ گئے اور یہ ایک منظم گروہ کے تحت لڑ رہا ہے ایک تو یہ مہن دوسرا یہ ہے کہ یہ آپریشن قبل اس کے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے ہمیں ری لانچ کرنا چاہیے سارا آپریشن آپ دیکھیں کہ جو ہم نے انٹیلیجنس بیز آپریشن کرنے تھے جو پولس کاروائیاں کرتی تھی وہ بہت حد تک رکعیمی تھی ہم نے سمجھے شاید امن آ گیا ہے لاہور میں جب یہ تھریٹ ملی ہے جب الیٹ ملے تھریٹ کا تو اس میں اتنے دن موجود تھے کہ آپ مضافاتی علاقوں میں سب جگہ ریڈز کر سکتے تھے لوگوں کو پکڑ سکتے تھے میری طرح کے مطابق صرف دو ریڈز ہوئے اور یہ اتنا بڑا علاقہ ہے اگر آپ سہورت کاروں کو پکڑ لیں تو پھر آپ باہر سے آئے ہوئے آدمی کچھ نہیں کر سکتا جو علامن چیز ہے نا شعب صاحب وہ یہ ہے کہ چار آپ کے جو صوبے ہیں ان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جا کے حملے ہوئے ہیں فاتا میں حملے ہوئے ہیں دو ایجنسیز میں جو فوج کے کنٹرول میں تو اس کا مطلب کیا یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت ہم ہماری پریزنس موجود ہے ہمارا فوٹپرنٹ موجود ہے بلکل یہ میسیج اسی طرح ہوتا بجائی یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک لل پیریٹ دیں گے اپنے دشمن کو وہ ری گروپ کرے گا وہ اپنے ٹینٹیکل جو آپ نے پکڑ کے اس کو زمین سے اس کے سہولتکار ہٹا دیئے تھے یا پکڑ دیئے تھے ان کے جگہ نئے لوگوں کو پلانٹ کرے گا اور کام شروع ہو جائے گا یہ تو ایسا قصہ ہے کہ یہ لگاتار اس میں آپ کو اپنے جو گارڈزیں ملور کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں لگاتار چلنا تھا حکومت کا فوکس نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور حکومت میں پھر تو تمام حکومت آگئی جو سبائی حکومت ہے وہ بھی ہیں اس میں وہ پاکی حکومت بھی ہے وہ اپنے مفادات کا دفاع کرنی ہے اب سندھ میں آپ دیکھ لیجئے آج بھی اب ساؤت پنجاب میں جب آپریشن لانچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اگر سندھ میں سائملٹینل سی اس علاقے میں آپریشن نہیں ہے ساؤت پنجاب کے جہاں بارڈرز ملتے ہیں بلوچستان میں نہیں ہے تو یہ لوگ موو کر کے دوسرے صوبوں میں چلے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے جب آپریشن رکھے گا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے سب صوبوں میں وہ پولٹیکل دل نہیں ہے اس کام کو کرنے کی جو ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مفادات جب پنجاب میں رینجرز استعمال نہیں ہوئے میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ اتمال تھا کہ یہ نہ ہو رینجرز نے یہاں کام کیا تو جس طرح سندھ میں میگا کرپشن کے کیسز نکلے ہیں یہاں بھی نہ کوئی نکلا ہے یہاں بھی چیزیں کیونکہ کرپشن لیکن تو آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے کال خان صاحب نے تنقید کی جاب پولس پہ تو آج پشاور میں اٹیک ہو گیا اس کا مطلب تو میرے خیال سے سیاست تو اس ایشو پہ کر رہی نہیں چاہیے سندھ میں جو کراچی میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اس نے سب سے اچھا کام کیا اگر چار ہزار طالبان تھے آپ نے مار دیئے تو پھر مسئلہ ختم ہو جانے چاہیے لیکن وہ ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی سپلائی لائن چل رہی ہے آپ نے سپلائی چین کو چوک کرنے کا کوئی کام نہیں کیا آپریشنز کو ری لانچ کرنے کے ضرورت ہے وقت یہ نہیں ہے کہ اس وقت اپنے گارڈ کو لور کریں ہم جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل درامت کرنا ہے تمام صوبائی حکومتوں نے ایکسٹرنل اور انٹرنل کیا وجہ آتے ہیں وہ بھی بتا دی اور سست روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو آپریشنز کیا نیشنل ایکشن پلان آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جو شہرزہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے شو سے اللہ حافظ